پاکستان ٹیلیویزن درامے سے پہلے اناؤنسر آیا کرتی تو ہر پشاور سنٹر لاہور سنٹر کرائے ہر سنٹر کا اپنا ایک انداز وہ اناؤنسر اس پورے شہر کی اس پورے خطے اس پورے علاقے کی نمائندہ اور پھر آج ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملوانا ہے کہ جو پشاور سنٹر کی پی ٹی وی کی پہلی اناؤنسر تو تھی ہی لیکن اس کے بعد انہوں نے اردو زبان میں ہند کو زبان میں پشتو زبان میں ریڈیو ٹیلیویزن دو ہزار سے زیادہ ڈراموں میں ایز این ایکٹر کام کیا اور ریڈیو پہ بھی بہت سا کام کیا ٹیلیویزن پہ بھی بہت سا کام کیا لیکن ان کی شخصیت کا ایک خاصہ ان کا قلم بھی ہے انہوں نے گیارہ کتابیں لکھیں جس میں ایک سفرنامہ ہے جو کہ ایران کے ان کے ایکسپیرنس کے حوالے سے اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن بنیادی طور پہ انہوں نے نظم کہی غزل کہی اور ان کی چھے کتابوں کو ایوارڈز بھی ملے تو آج کے پیکج جو میں آپ کے لیے لے کے آئے اس میں بہت کچھ ہے اس میں ہم می کریں گے ٹیلیویزن پی ٹی وی کی پرانی یادیں چکلالا کی پشاور سینٹر کی لیکن ساتھ ساتھ ان کا قلم سے جو رشتہ ہے تحریر سے اور کتاب سے جو رشتہ ہے اس میں بات ہوں کہ ہم سو ویڈی ہاپی میری بہت پرانی دوست بشرا ہمارے ساتھ ہیں بشرا فارق السلام علیکم والیکم السلام تو سی کیسے آپ اچھے ہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اور بشرا کے ساتھ جو میری ذاتی طور پر یادیں ہیں ان میں قہقہیں اور ہسی بہت اتنی میوزیکل ہزی ہے ان کی اور ہم نے بہت وقت اچھا ساتھ گزارا ہے اچھے دور تھے وہ ہے نا بہت اچھا دور تھا بہت اچھا دور تھا وہ کہتے ہیں نا اب اسے ڈھونڈ چراغے رخیزے با لے کر یہ کیا ہوتا ہے بشرا یہ کیا ایک نوستیلجیا ہوتا ہے یعنی اس وقت کے جو بچے ہیں بیس سے پچیس تیس سال کی آج سے بیس سال بعد ان کو یہ دور بہت اچھا لگ رہا ہوگا ہے یا چکر کیا ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے تو صیف ماضی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے اس وقت جب ہم بچے ہوتے تھے تب ہم پیتے تھے کیا مسئبت ہے سبح سبح اٹھنا سکول جانا آکے ہم وقت کرنا پھر قرآن پڑھنے جانا اور سارا دین تھک جانا تو اس وقت ہمیں وہ بوجھ لگتا تھا آج ہم کہتے ہیں کاش وہ بچپن کا دور لوٹا ہے سب سے خوبصورت دور وہ ہی تھا اگزیکلی اگزیکلی تو آپ کی آپ کا جو قلم سے رشتہ ہے یہ شوق کیا یہ بھی اسی بچپن کے دور سے ہی ہے مطلب پہلی نظم پہلی غزل کب لکھی آپ کے کس عمر میں تو اسی کی ایک ٹریجیڈی میرے سطح ہوئی اور اس کے بعد قلم کو روانی اللہ پاک نے عطا کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں ٹیلی ویژن اور ریڈیو جو ہے وہ میرا گھر تھے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے کتنا کام کیا تو میں کہتی ہوں مزاق میں کے بچپن کے آئے پچپن کے ہو گئے اب تو پچپن سے بھی اوپر ہی ہو گئے تو بہرحال عمر یہی گزری میرے حزبن بھی آپ کو پتا ہے پی ٹی وی کے پروڈیوسر تھے تو بچیاں تھی میرے چھوٹی سی جنت تھی میرا گھر تھا ٹیلی ویژن میں کام ریڈیو میں کام میرا شوق تھا شاعری کبھی دور دراز ذہن میں نہیں تھی کہ میں نے کبھی کرنی ہے اس شاعری کا جو محور ہے وہ حادثہ تھا جو میرے حزبن کی جب ڈیتھ ہو گئی فروق کی تو اس کے بعد میں نے شاعری شروع کی اور شاعری شروع بھی میں نے کی نہیں کرائی گئی یعنی میں فروق کی قبر پہ کھڑی تھی چہلم کے بعد اور سوچ رہی تھی اور سوچے سوچے میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا میں فروق کے والے سے یاد اتازہ کر رہی تھی تو وہ شعر آ گیا اور وہ پہلا شعر میں نے ان کی قبر پہ کہا وہ ان کی قبر کے قطبے میں آج بھی دکھا ہوا ہے شعر کیا بلکہ وہ قطع ہے میں آپ کو سناتی ہوں کہ میری جان ہو مبارک تجھ کو یہ گھر یہ غنچہ اب یہاں مہکہ کرے گا کہا کس نے کہ فروق مر گیا ہے دلِ بشرا میں تو زندہ رہے کہا کس نے کہ فروق مر گیا ہے دلِ بشرا میں تو زندہ رہے تو بس وہ پہلا اس کے بعد میں آئی تو بس ایسی آمد شروع ہوئی کہ دو سال میں کوئی سو سے زیادہ قضلے میں نے کہہ دی اور پھر اس کے بعد میرا دل چاہا کہ میں اس کو کتابی شکل میں لاؤں تو جتنے ہمارے سینئرز تھے وہاں شورا تھے ایک ہلکہ تھا ہم سب میں میرا سیئے مقام تھا کہ میں سب کی بھابی تھی فروق کے سب دوست تھے ظاہر ہے تو خاتر صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے خاتر غزنوی صاحب محسن احسان صاحب سجاد بابر صاحب تو ان سب نے مجھے ڈسکریج کیا کہ بشرا لوگ تو تستہ سال شائد ہی کرتے ہیں اور کتاب نہیں لاتے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کتاب لانا تم دو سال میں کتاب لارہی ہو بکے گی نہیں فلان یہ وہ کوئی پسند نہیں کرے گا یہ نہیں کرے گا اس کو آپ چھوڑ دو شورت بھی آپ کو اس سے نہیں ملنے والی جو آپ کو ٹیلی ویژن سے شورت مل گی بہت ہے تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نہ شورت کے لیے کر رہی ہوں نہ میں یہ اس لکھ کر رہی ہوں کہ مجھے پیسے آئیں نہ میں اس لکھ کر رہی ہوں کہ کوئی مجھے بہت اور شائرہ پہچانیں میں نے اپنے ہزمنٹ کے لیے جو کچھ لکھا ہے میں اس کو کتابی شکل میں لانا چاہ رہی کہ میرے پاس ایک موجود ہوتا ہے پہلی کتاب کا کیا نام رکھا پہلی کتاب کا نام تھا ایک قیامت ہے لمحہ موجود ایک قیامت ہے لمحہ موجود اور اس وقت میرے لئے لمحے سارے لمحے قیامت تھے جس تکلیف سے میں گزر رہی تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے سینئرز کی بات پھر اس طرح غلط ثابت ہوئی کہ وہ کتاب ایسے بیکی جیسے ہارٹ کےک ہوتا ہے چھ مہینے میں اس کی دوسری ایڈیشن آگئے تو جو خاتون خاصور پر پڑھتی تھی وہ گتی تھی میں لگتا ہے یہ ہماری کہانی کیونکہ وہ کنیکشن مل گیا کنیکشن مل گیا دل سے نکلے ہوئے جذبے تھے سچے جذبے تھے تو وہ اندھر نے پیچھے کا بنانی تھی اداکاری کرنا زیادہ مشکل ہے یا اداکاری میں اپنی فیلنگز کا اظہار یا فیلنگز کو قلم سے تحریر ملانا زیادہ مشکل ہے دونوں چیزیں مشکل ہیں اور دونوں چیزیں آسان بھی ہیں اگر آپ کو دسترس ہو تو بات ساری اس کی ہے ویسے لائف بہت مشکل ہوتا ہے میں جب ڈراما کرتی تھی جب پشاور ٹیلی ویژن شروع نہیں ہوا تھا چکلالا ٹیلی ویژن سے آغوش اکوستان کے نام سے انہوں نے دیا تھا پشاور کو تھوڑا سا ٹائم پشاور کے آنٹس یہاں آکے پشاور کے آنٹس یہاں آکے وہاں پر رہیرسل ایک ہاؤس انہوں نے بنائے پی ٹی بی ہاؤس اس کو ہم کہتے تھے تو دو تین دن وہاں رہیرسل ہوتی تھی اور اس کے کس سن کی بات ہے یہ نائنٹی یہ ارلی سیونٹیز کی اور تو سرک آپ کے ایک بات بتاؤں جیسے آج کل ہمارے آنٹس ہیں ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا اسکرپ دے دیا اسی وقت بول لیا اس وقت ہی ہوتا تھا کہ تین دن تو ہمارے رہیرسل ہوتی تھی سی آر پھر ڈی آر پھر اس کے بعد کامرہ رہیرسل اور اس کے بعد پھر ریکارڈنگ ہوتی تھی چھے بجے ویگن ہوتی تھی اس زمانے میں بڑی سی تو اس میں پروڈیوسر اس میں آرٹس اس میں رائٹر ہم سب ہی کٹھے مل کے آتے تھے اور دس بڑے ہم یہاں پہنچتے تھے اے شفٹ میں ریکارڈنگ ہوتی تھی چونکہ سٹوڈیو ایک تھا تو پھر بی شفٹ کے لیے ہمیں لائف وہاں ہوتا تھا تو بی شفٹ ہمیں فری مل جاتی تھی اس میں ہم جا کے تھوڑے وہ چھوپنگ کر لی کچھ کر لیا پھر واپس آکے سی شفٹ میں ریکارڈنگ کی اور پھر اگلے جن صبح چھ سات بجے ہم گاڑی ملت کے واپس چلے گئے اتنی نرجی ہوتی تھی کہ اس کے بعد جا کے ہم سکول کالیج بھی جاتے تھے جاب بھی کرتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا ہم کام کر کے آئیں اور وہ جو تین تین دن کی رہرسلوں کی محنت جو ہے وہ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت کا کام آج بھی آپ دیکھیں تو شاید بہت بڑے لش پش قسم کے سیٹس نہیں ہوں گے کیمرہ کلرز میکر بارڈروب وہ اتنا نہیں ہے لیکن والیٹی وہ ابھی بھی گریپ کر لیتی اور ایک بڑے مزید کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس وقت چونکہ پی ٹی بی پشاور نہیں تھا تو پشاور سے باہر یا اس وقت صبح صرحت کہا جاتا تھا اس سے باہر لوگوں میں یہی کانسپ تھا کہ یہاں تو سارے پتھان بستے ہیں ان کو تو اردو بولنی بھی نہیں آتی سی نہیں ترہا تو جب ہم یہاں آتے تھے تو ہم بڑے عمر بھی چھوٹی تھی ڈرے ڈرے رہتے تھے کلوسر کے کمر میں بیٹے وہاں سے نکل کے چلے گئے اچھا ایک اور مزید کی بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے پشتو نہیں آتی تھی اچھا تو میں نے ڈراموں کے لئے پشتو سیکھتی آپ کی باندری زبان کے آپ ہند کو سپیکنگ ہے اور پشتو پھر آپ نے صرف پشتو میں نے ڈراموں کے لئے سیکھتی شوک کے لئے سیکھتی اور پہلا ہی ڈراما تھا جس میں مجھے لیڈنگ رول مل گیا اور وہ بہت زیادہ ہوتا ہے میں نے پڑھا تو اس میں ایسا تھا کہ آخری سین تھا ریکارڈنگ تھا بڑا جذباتی سین تھا رونے دھونے والا تو میرے سامنے جو ہیرو تھے ڈاکٹر یوسف اللہ ان کو خوش رکھے اگر زندہ ہیں تو انہوں نے کوئی ڈائلوگ غلط بول دیا میں نے ڈائلوگ جو ہے تو ریکارڈنگ رکواہ کہ ان کو میں نے اردو میں کہا کہ آپ نے یہ کہنا تھا اور میں نے یہ کہنا تھا اور پھر آپ کا یہ ڈائلوگ تھا اور میرا یہ جو بھی تصحیح آپ نے تصحیح ہم نے کی اس کے بعد ریکارڈنگ ہو گئی دوبارہ تب ریکارڈنگ ہو گئی سب اندر آئے انور خاجہ صاحب اس وقت تھے اللہ پاک ان کو خوش رکھے وہ ہمارے پیدوسر کے اندر آئے بہت تعریف کی سب نے بہت تعریف کی تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے میں اس وقت تک ان کو نہیں پہچانتی تھی انہوں نے آکے بہت تعریف کی کہ آپ نے بہت اچھا جذبات تو جو آپ نے بتائے تو بتائے وہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا آپ نے جو فیس ایکسپریشنز دی اور ہر چیز بہت اچھی جی اردو آپ کی بہت خوبصورت ہے اور جی اردو آپ نے کہاں سے سیکھی ہم تو کہتے تھے کہ سبسارت کے لوگ اردو بولی نہیں سکتے تو میں ہنس پڑی میں نے کہا جی بہت اچھے اچھے اردو بولنے والے موجود ہیں جب وہ چلے گئے تو میں نے پوچھا کہ یہ کون تھے تو بتایا گیا جی وہ غفران عمتی عزی صاحب اتنا بڑا نام تھا اور بہت تعلیف کی پاکستان کے اندر ڈراما بلکل میں خیال دوں پورا ایک ادارہ پورا ایک انسٹیٹیوٹ درامے کا غفران عمتی عزی صاحب بڑے بڑے اس وقت ڈریکٹرز پروڈیوسرز کے استاد وہ سب کے استاد بلکل اور اس وقت سائرہ کازمی نہیں نہیں آئی تھی پروڈیوسر کی تو خفران عمتی عزی صاحب نے پھر مجھے ریکمینڈ کیا سائرہ کازمی ایک اردو سیریل کر رہی تھی انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ نئی لڑکی ان کو چاہتا ہے انہوں نے کہا بوشرا کو لے دو اس وقت میں بوشرا شاہین تھی بوشرا فرخنی بنی تھی تو پھر سائرہ کازمی نے مجھے بلایا میں آئی آڈیشن بغیرہ دیا ان کو پسند آگیا سب کچھ انہوں نے مجھے کہا بوشرا تین مہینے کی ریکارڈنگ ہے تو آپ کو یہاں آنا پڑے کہ آپ کو کوئی رشتے دار ہیں میں نے کہا میرے تو کوئی رشتے دار یا نہیں ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کو ہوتل سٹے دیں گے تو ہفتے میں آپ نے چار دن یہاں رہنے تین دن آپ نے پشاور جانے ہیں اچھا تو سیکھ ایک تو میں سٹوڈنٹ دوسرا آپ سیونٹیز کا سوچ لو کسی خاتون کا ہوتل میں رہنے کا کنسپٹ تھا ہی نہیں ذہن میں ہی کہیں نہیں آتا تھا تو میں نے وہ سیریل چھوڑ دی میں نے کہا کہ میں سوری میں نہیں کر سکوں کہ آپ کے ساتھ کام اچھا دیکھیں اب یہ یادیں جو ہیں جب تبارہ سے ریوائیب کریں تو وقت لگتا نہیں کہ پوری زندگی ایسے یوں گزر گئی ایسا ہی ہوتا ہے کل کی بات مجھے لگ رہا ہے وہ چکلالا کا سٹیشن جہاں ہم آتے تھے آج میں یہ سٹیشن دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ کتنا بڑا سٹیشن اور ہمارے کیمرا ہماری لائٹس سپکت لیٹس سبکوش اور پھر میں آپ کو پشاور ٹیلیویزن کا پتا ہوں کہ جب پشاور ٹیلیویزن شروع تو بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مجھے یاد آتا ہے اناؤنسمنٹ جب ہم کرتے تھے تو اوپر سے وہ بھوٹ ہمارا جو ہے اس میں سے بارش ہوتی تو پانی گرتا تھا اور ہم نے ایک بالٹی رکھی ہوتی تو پانی ٹپ 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 اس میں کر رہا ہوتا کیونکہ وہ بھی زیادہ کوئی پرانی عمارت تھی میکشفٹ بنایا گیا ہو گیا بلکل ایسا ہی تھا اس وقت کوئی نئی کنسپکشن نہیں بلکل ایسا ہی کوئی ایسا اسلام آباد میں صادق تھی سلم آسر تھی اور ان کے ساتھ اپنے قبل نصیر تھی اللہ پاک ان کو غری کے رحمت کرے اور پشاور میں میں تھی شروع میں پانچھے مہینے میں کئلی تھی کوئی اور تھا ہی نہیں اور اس کے بعد پھر امبر انجلانی آئی پھر شیناز اختر آئی تو کمپٹیشن چکے ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز رہنا جائے کہیں ہم نیچے دیکھ کے نہ پڑے جتنا بڑا سکرپٹ ہے زبانی یاد کو کیمرے میں دیکھ کرنی میرے نزیق وہ آناؤنسر فیل ہے جو نیچے دیکھ کے بات کرے پہلا دن تھا میں اوپننگ گناؤنسمنٹ کی تو شوکر پریس صاحب اللہ غری کے رحمت کرے وہ پریزنٹیشن کنٹرولر تھے تو انہوں نے کہا بشرا کوئی پرابلم تو نہیں میں نے کہا شوکر صاحب کوئی نہیں اچھا تو صحیح ایسا تھا چونکہ کیمرے سے تو میں یوز ٹھو تھی ٹرامے پہلے لیکن لائف میرا فرس ٹائم تھا اور انہوں نے کہا لائف میں فرس ٹائم تو ہر کوئی غلط نہیں کرتا ایسا ہو نہیں سکتا کوئی غلط ہی نہیں کرے میں نے کہ انشاءاللہ شوکر صاحب بنی طرف سے کوئی غلط نہیں ہوگی اچھا ہوا کیا نومبر کا انٹ چھبیس نومبر یا پچیس نومبر سوچ لیں اور اس پہ میں نے شیفون کی ساڑی پہن ہوئی اور میں لرز رہی تھی سردی سے اور اس وقت یہ سسٹم بھی نہیں تھا کہ گرم یا تھنڈا والا آپ تو ہے ایسا سردی بھی تھی لرز بھی رہی تھی تو میں نے آنسمنٹ ساری بلکچ ہی کر دی کل آنے سردی لگ رہی تھی تو پچاس کو نے پتاس کہ دیا تو یہ غلطی کی تھی اور اس پہ سارے بڑا حاصرے تھے آپ سامنے رکھی اب کچھ سنیں گے نظم بھی سنیں گے غزل بھی سنیں گے اور جو ایران کے حوالے سے سفر نامہ لکھا اس کی یادیں بھی آپ کے سامنے یہ پورٹلی بھی کھولیں گے میں کہتا ہم یادوں کی پورٹلیاں کھولیں ضرور تو بشا ہمارے ساتھ ہیں رہی میرے ساتھ اب ایک بریک کے بعد ملتے رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے محترمہ بشرا فاروق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو پشاور سنٹر کے مایناز لازوال ڈرامو میں ہم دیکھ تے رہے پشاور سے اناؤنسمنٹ کرتے دیکھتے رہے ان کی گیارہ کتابیں ہیں جن میسیج شیئر کو ایوارڈ مل چکا نظم کہتی ہیں غزل کہتی ہیں سفر نامہ بھی انہوں نے لکھا اور میں بریک میں بشرا سے پوچھ رہا تھا کہ سفر نامہ تو لکھ جالا لیکن شورٹ سٹوری تو مجھے وہاں جانے کا موقع ملا اس کانفرنس پہ میں گئی جب آئی تو بڑی خوش تھی اس کے بعد اور ممالک میں جانے کا موقع بھی ملا لیکن جب یہ ایران میں گئی تو سفر نامہ لکھتی کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ میں جانے وہاں جو اہل تشیعیو وہاں پر ہیں میں اہل سنت ہوں بہت ساری غلط فہم اہل تشیعیو اور سنت کے درمیان ہیں موجود ہیں ابھی بھی ہیں تو میں اس حوالے سے جب میں سوچ تھی خمینی کا ایران پتہ نہیں کیسا ہوگا ظاہر شاہر ایران کچھ اور تھا بھی تو وہاں برکہ پوش خواتین ہوں گی گھر سے باہر نہیں نکلتے ہوں گی مردوں کی لمبی داری ہوگی زہر میں یہ تھا جب کانٹرنس کے لئے ہم پہنچے تو وہاں میں نے دیکھا خواتین سب مکمل ہجاب میں موجود ہمیں لینے کے لئے ارپورٹ پی پی ہوتل میں بھی بیس ممالک سے خواتین خواتین کے کانٹرنس تھا اور یہ ہی تھا کہ اتحاد بین المسالق موضوع یہ تھا تو اس میں پھر میرا دل چاہا کہ میں اپنا حصہ ڈالوں اتحاد بین المسالق کے حوالے سے بہت زیاد ہے ہمارے ہاں تو میں نے اس حوالے سے وہ کتاب لی کی سادگی میں نے دیکھی امام خمینی کا گھر میں نے دیکھا تو بہت بہت دنیا پھر ہوں لیکن اتفاق سے ایران جانے کا مجھے موقع نہیں ملا تو ضرور میں آپ کے سفر نامے سے ایران کے سیڈ کرتوں اچھا یہ بتائیے بشرا کہ اس وقت آپ ہمیں گزل سے شروع کریں یا نظم سے پہلے کیا سنائیں گے پہلے میں آپ کو ایک دو شیئر نات کے سنوں گی بسم اللہ میں نات سے کروں گی کیونکہ یہ آپ کا حوالہ ہے بہت اور خوب نات کہی میں نات کی لکھی ہو رہی آپ کو بتاؤں کہ کے پی کی پہلی نات گو ساہبی کتاب شائرہ اور اس کے بعد پھر ریکارڈ اپنا یوں توڑا کہ تین کتابیں آگئیں اور اب میری دس دن کے بعد میری حملیہ کتاب بھی آ رہی ہے انشاءاللہ تو یہ نات کے دو تین اشاریں کہ یہ چاند کہکشان اے یہ افلاق قیمتی یہ چاند کہکشان اے یہ افلاق قیمتی جس جہ میرے نبی ہیں وہی خاق قیمتی اور پہنا ہے جب سے آپ کی یادوں کا پیرہن میں قیمتی ہوئی میری پوشاق قیمتی اور تیسرا شیر ہے کہ آلے نبی کے خون سے رنگین جب ہوئی آلے نبی کے خون سے رنگین جب ہوئی اے کربلا ہوئی ہے تیری خاق تیری خاق قیمتی واہ واہ کیا خوب بہت شکریہ نظم آپ کو سناو چھوٹی سی نظم اس کا انوانے کے دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا میں نے پہلا سانس لیا تو مانے گھٹی میں سچ گھول کے کترہ کترہ میرے موں میں ٹپکایا تب سے اب تک میں نے سچ کو اپنی ذات کا مہور جانا ہر لمحہ سچائی کا پرچار کیا سچی بولا اور سنا سچی لکھا اور پڑھا اور جب ہاتھ میں سچائی کی سیڑھی تھامے سہج سہج کر قدم اٹھاتے سچ کی آخری سیڑھی تک پہنچی تو گشرا جانے کیسے ایک جھوٹے سے ہار گئی کیا اچھا ہے بہت خوبصورت بہت شکریہ بہت ہی ایموشنل بہت بنات اس کی بہت ہی خوب بہت مزیدار اور یہ ایک غزل آپ کو سناتی ہوں اس سوالے سے ہے کہ آج کل جو حالات ہیں اور جو محر مربت محبت ہمارے زمانے میں تھی تو یہ ایسے کہیں اجداد کے پچھلے زمانے ڈھونڈتے رہنا کہیں اجداد کے پچھلے زمانے ڈھونڈتے رہنا نئے بازار میں سکھے پرانے ڈھونڈتے رہنا نئے بازار سکھے پرانے ڈھونڈتے رہنا اور جہاں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ بانٹ لیتے تھے جہاں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ بانٹ لیتے تھے محبت میں گندے وہ آشیانے ڈھونڈتے رہنا اور نئی رت میں محبت بور ہی ہے زندگی پھر سے مگر دل کا چلن موسم پرانے دھونڈتے رہنا اور شیرت اسی کے خلوص و احترام انسانیت محر و مروت اب نہیں ملنے کے واپس یہ خزانے ڈھونڈتے رہنا نہیں ملنے کے واپس یہ خزانے ڈھونڈتے رہنا اور حقیقت کو سمجھنا لمحے موجود میں رہنا مگر ماضی میں رہنے کے بہانے ڈھونڈتے رہنا اور آخری شیرت کہ کہاں وزہداری انکساری آجزی بشرا گزشتہ عہد کے ہیں یہ فسانے ڈھونڈتے رہنا کیا اچھا جو مطلع ہے بہت ہی خوب سکھے نئے بازار میں سکھے پرانے ڈھونڈتے رہنا کیا اتنا خوبصورت کانسپٹ ہے زندگی میں آپ کو جو سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑا چیلنج بنا اور شاید وہی زندگی کی سب سے بڑی موٹیویشن بھی بلکل اور ہم دیکھتے کہ بہت ہی ایموشنل لیکن بہت خوبصورت آپ کی کہانی ہے بچیوں کو کیا بنایا کیا کیا خوش ہے تو اسی ایک میری چار بچیاں تھی فروغ کے بعد فروغ کی تنہیں ڈیئٹ میری تو پشابہ ٹیلیویزن میں اس پروڈوسر اس نے کام بھی کیا شاندانہ نے اس کی شادی ہو گئی دوسری بیٹی میری کانیڈا میں ہے تیسری بیٹی میری ایمفیل کر کے بھی اس کی شادی ہوئی ہے تو بہرحال وہ جاب نہیں کر رہی تو بہرحال اللہ کا شکار ہے میں مطمئن پاکستانی مارشے میں آپ کی جیسی کہانی ہو کہ بلکل ینگ ایج میں حزبن کی ڈیتھ ہو جائے چار بیٹیاں ہوں عموماً عورت کو کہا بھی جاتا ہے دل سے سوچتی بھی ہے کہ کاش میرا بیٹا ہوتا تو اس مشکل وقت میں ہوتا تو بچہ ہی لیکن آگے چل سے یہ کہتی ہوں کہ میرے اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دیا چھوٹی عمر میں شادی بھی ہو گئی بچیاں بھی دے دی شہرت بھی دے دی عزت بھی دی دی دولت بھی دی دی تو ایک بیٹا نے ہی دیا اگر اللہ پاک وہ دے دیتا تو کیا فرق پڑتا اس میں کیونکہ میری بیٹیاں بیٹے بن کے میرے ساتھ نہیں میری ایک بیٹی نے شادی نہیں کی وہ میرے ساتھ ہے وہ کہتی آپ اگلی ہیں میں بہت منتیں میں نے کی شادی کلو دوسرے نمبر کی بیٹی ہے میری اسے نہیں کی شادی وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو یہ اتنا بڑا کرم اللہ کا مجھ ساتھ شامل ہو جائے تو صحیح اللہ پاک نے ساری خواہشات پوری کی ہیں کوئی ایسی خواہش نہیں کہ ایسی ہو کہ مجھے ملنی چاہیے لیکن یہ ایک دعا ہے میری اور میں ہر نماز کے بات کرتی ہوں آپ سب کے لیے بھی مرنے کے بعد اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میرے شو میں تشیف لائیں آپ نے مجھے بلایا اور مجھے پرانی یادیں کھنگالنے کا موقع دیا اور آپ سے مل کر بھی خوشی ہوئی اور پیٹوی اسلامباد کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا آپ دل کی پوٹلی گرہیں کئی دفعہ گریں تنی ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ مل کے آپ کھول کریں آج میں اپنے آپ کو اتنا حلقہ پھلکہ محسوس کری کہ آپ سے میں نے سب کچھ پرانا شیئر کی تو لگتا ہے وہی زمانہ اسی زمانے میں ہم بیٹھ کی آپ نے پرانی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی کیونکہ آپ خود ایک کلمکار ہیں لکھنے سے آپ منظر کشیب خوبصورت کی مجھے ایسے لگ رہا تو میں واقعی دور دیکھ رہا خوش رہے آپ بہت شکریہ انہائت آپ کا بہت شکریہ آپ نے مشوا فاروخ کے ساتھ ان کی یادوں کی پوٹلی کھولنے میں میری مدد کی اور اس کو ایکسپیرینس کیا اپنا بہت سا خیال رکھے گا زندگی نے دی اجازت پھر کسی مہمان سے آپ کو مل باؤنگا خود حافظ موسیقی موسیقی موسیقی